اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ اس ویڈیو کے اندر ہم آج کوئیسٹن ریڈوڈ کریں گے کلاس بی اے انگلیش پار ٹو موڈرن ایسے اور آج اس ایسے کا کوئیسٹن ریڈوڈ کریں گے وہ ہے گو سپ اور یہ ویری ایپورٹنٹ کوئیسٹن ہے اچھتی کہ سے آپ نے اس کو ریڈی کر لینا ہے ایڈوانڈج آف گو سپ یعنی کہ فائدہ گو سپ کا اکائنڈ ایک قسم آف ہارم لیس ٹاگ یعنی کہ بغیر کسی نقصان کے بات اس کی جو اے وی ایک قسم ہے کیا گو سپ ڈرائٹر آف دا ایسے مضبون کا جو رائٹر ہے پوائنٹس اور واضح کرتا ہے گو سپ ازا کائنڈ ہے اور ہارم لیس ٹاگ یعنی کہ بے ضرر گفتگو کی ہوئی اس کے اندر ہم جو داخل ہو جاتے ہیں گو سپ میں ٹو وائل اوے وقت گزارنے کے لیے آور ٹائم اپنے وقت کو گو سپ گافشاہ بھی نار لائک بائی مینی پیپل بہت سے لوگ پسند نہیں کرتے دے کنسیڈر ایٹ این ایمورل ایکٹیویٹی وہ اس کو گیر اخلاقی ارکت جانتے ہیں دا رائٹر آف دا ایسے جو رائٹر ایسے کا سمجھتا ہے گو سپ انہا فیوریبل لائیڈ مصبت انداز کے ساتھ شیری گار ایٹ سیمبل وہ کہتا ہے کہ یہ گلامت آف کلچر انٹر ڈیشن کلچر اور روایت کی شیسے وہ کہتی ہے دیٹ گو سپ ہے مینی ایڈوانٹس بہت سے فائدہ ہیں گفشاہ ماننے کے فرسلی ایٹ پروائیڈ پلائیہ دیتا ہے خوشی ٹو ایٹس پارٹی پینٹ اپنے شرکہ کو ایٹی لائک بائی چلڈرن ایٹی لائک بینے پسند کرنا بائی چلڈرن بچے ینگ مین اینڈ نوجوان اور بڑے لوگ یک سانت اور پیس کو پسند کرتے ہیں گفشاہ ماننے کو سیکنڈلی دوسرا گو سپ ہمیں جب بتاتی ہے گفشاہ بہت آپ پرسنیلیٹی شخصیت کے بارے میں ایونڈ اور سٹویشن حالت کے بارے میں اٹ پرومورس بڑھاتی ہے انڈرسٹینڈنگ سمجھنے کے کابل بیٹوین ممبرز جو ارکان ہوتے ہیں اف ایک کمیونٹی گروہ کے اٹ انکریز دو نو ملوم ہو جاتا ہے بہت دا موٹی محرکات کے بارے میں واریس ایکٹ مختلف کاموں کے بچ پیپل جس میں لوگ ڈو نا ڈو ان دیر پرائیویٹ کرتے ہیں ذاتی طور پر ایس ویل ایس سوشل لائف اور مشرطی لحاظ سے تھرلی دا فرانک ازادانہ ڈسکشن ویڈ فرینڈ دوسو کے ساتھ آباوٹ آور ایکسپیرینس ہمارے تیر بے میں آف لائف زندگی کی ریمائن جاد لاتا ہے دیم آف دا سیم اکسپیرینس یہی تیر بہا آف دیر لائف ان کی زندگی کا ان دس وی اس طرح آگو سی بکاونٹ بن گئی ہے ٹول 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 ٹو ایکسچینج بدلنے کا آور سیکرٹس یعنی کہ ہمارے جو ہے وہ راز کو بھی دا پرائیویٹ ایک ذاتی اینڈ سوشل لائف مشرطی جاہو زندگی میں آف ادھر پیپل دوسرے لوگوں کے فورثلی چار دا اے مقصد و گوشف is to provide مہیا کرنا ہے تفریح it is different مختلف ہے from rumor اور slander یعنی کہ فاؤں سے اور تحمد بازی سے اور اے مارا مقصد ان گوشف گوشف کا is not to enjoy نہیں ہوتا کسی کو دکھ دینا تکلیف دینا احساسات کو anyone کسی بھی in this way اس طرح سم گوشف بکم بان جاتی ہے پوسٹیو ایکٹیویٹی مصبت سرگرمی one can enjoy اور ایک اس کو enjoy کر سکتا ہے it without considering it immoral بغیر جیہو سے فائدہ اٹھائے considering کا مطلب ہوتا ہے تسلیم کرنا بھی ہوتا ہے یہ تو تھا بیٹا جو ہے وہ آج کا انسل اور میں نے اس کا question ریڈورٹ کرا دیا ہے ایڈوانٹو جوب گوشف کے گوشف کے کیا فائد ہیں گوشف مارنی چاہیے ٹھیک ہے لیکن اتنی بھی فضول گوشف نہ ماریں کہ جس کے اندر جو ایک دوسرے کی چگلی ہو کسی کے اوپر تحمد بازی کرنا کسی کے اوپر الزام لگانا ہلکی پھلکی گوشف حال چال پوچھ لیا لباس کے بارے میں بات ہوگی اس طرح کی گوشف ہو سکتی ہے نہ کہ کسی کے اوپر جو ہے وہ کوئی اپنے الزام تراشی کرنا ہے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا فیمان اللہ اسلام علیکم